اور آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دراصل کیا کچھ ہوا تھا نو اگس کو لیڈی ڈاکٹر کا شاف جو ہے وہ غدے پر پڑا ہوا تھا مہلا ڈاکٹر کی دونوں آنکھوں سے خون بہ رہا تھا آپ سوچئے کہ کس طرح کی درندگی اس کے ساتھ ہوئی پرائیوٹ پارٹ اور چہرے پر خون کے نشان تھے گمبھیر چوٹوں کے نشان تھے ہونٹ ہو گردن ہو پیٹ ہو ہاتھوں میں چوٹ کے نشان تھے لیڈی ڈاکٹر اسپتال میں نائٹ شفٹ میں تھی اور دو بجے جب اس کی شفٹ ختم ہوتی ہے تو وہ اس ہال میں چلی جاتی ہے ایک سیمینار ہال تھا کیونکہ اس سے پہلے بھی وہ لوگ بتا رہے تھے کہ اس طرح کی کوئی فیسلیٹی نہیں ہوتی ہے تو دو بجے رات کو جب اس کی شفٹ اوور ہوئی تو وہ چلی جاتی ہے اس ہال میں اور وہاں جا کر وہ آرام کرتی ہے لیکن وہاں دیکھئے یہ درندہ جو کسی کو دیکھنے کے لیے آیا تھا اپنا کوئی نیرس ڈیرس جو بھی رہا ہوگا پریوار جن اس کو دیکھنے کے لیے آیا تھا لیکن اس کی کیا منشا تھی کس طرح کی اس کے وچار تھے اور وہ جیسے ہی اس مائلہ ڈاکٹر کو وہاں پر جاتے ہوئے دیکھتا ہے وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے لیکن اس کا اثر کس طرح سے دیکھنے کو مل رہا ہے یہ ان چار تصویروں کے ذریعے ہم آپ کو دیکھا رہے ہیں یہاں پر دلی سے لے کر لکنا ہوتا کولکاتا سے لے کر پٹنا تا کس طرح سے اثر دیکھنے کو مل رہا ہے آکروشت ہیں جو تمام ڈاکٹرز ہیں سپیشلی اگر ہم یہاں پر مائلہ ڈاکٹرز کی بات کی جائے وہ ٹریڈین ڈاکٹرز جو سرکشہ کو لے کر سوال یہاں پر اٹھا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی سرکشہ کا کیا ایسا ایک پروٹوکال بنایا جانا چاہیے وہ سیفٹی کی مانگ کرتے ہوئے یہاں پر نظر آئے ساتھی یہ بھی کہ جب ان کی شفٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد ان کے پاس کوئی ایسی فیسلیٹی نہیں ہوتی ہے تو انہیں وہیں پر ہی آرام کرنا ہوتا ہے تو تمام چیزوں کو بتاتے ہوئے یہاں پر نظر آتے ہیں لیکن کیا کیا مانگ اور اس کے علاوہ ہیں آئیے فٹا فٹ سے اس پر بھی ہم نظر ڈال لیتے ہیں کولکاتا درندگی کیس کی سی بی آئی جانچ ہو یہ صاف طور پر یہ جو ٹریڈ ڈاکٹرز ہیں وہ کہتے ہوئے نظر آئے دوسری مانگ ان کی یہ کہ پیڑت کے پریبار کو اچت محافظہ دیا جانا چاہیے تیسری جو بڑی مانگ تھی وہ یہ کہ جانچ کی جانکاری روزانہ ساجہ ہونی چاہیے کیا کچھ کھلاسے ہوتے ہیں جس کے لیے محمطب انرجی بھی کہہ رہی تھی رویوار تک کا وقت دیا گیا چوتھی مانگ جو ہے وہ یہ کہ ڈاکٹرز کی سرکشہ سنشت کی جائے اور ایک سر میں دلی سے لے کر چاہے ہم لکھناو تک بات کریں کولکاتا سے لے کر چاہے ہم پٹنا تک بات کریں وہ اسی طرح سے یہ گونج سنائی دیتی ہے لیکن آئیے ہم آپ کو یہ سناتے ہیں کہ جو ایلن جی پی اسپتال کی ایم ڈی ہیں وہ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں وہ اس پورے معاملے پر کیا کچھ کہہ رہے ہیں ریزنٹ ڈکٹر آسوسیشن نے اور فورڈا نے ہمیں نوٹیچ دیا ہے کہ وہ اوپی ڈی سرویسز میں سامل نہیں ہوں گے اور ہم نے ویسے سویوستہ کی ہے سینئر ڈاکٹرز کو ہم نے ڈیوٹی پر لگایا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری امرجنسی سیوہ ہیں وہ نیومیت روپ سے ابھی چل رہی ہیں اس میں جو بھی پیشنٹ امرجنسی کے ہیں وہ اٹینڈ ہو رہے ہیں اور ہم نے ایکسٹر ٹیم امرجنسی میں لگائی ہے پر ہم نے اس گھٹنا کے بعد کل رات کو بھی میں نے گیارہ سے بارہ کے بیچ میں ہمارے جو گارڈز ہیں وہ چیک کیے کہ کہیں گارڈز کہیں پر کوئی لاپروائی تو نہیں مرت رہے ہیں اور وہ سارا ہم نے سکیوٹی کو بیف اپ کیا ہے اور ہم نے دلی پولیس کے ٹیم کے ساتھ بھی میٹنگ کی ہے اس طرح کا جو سکیوٹی ہے وہ لیپس نہ ہو تو آپ نے سنا کہ LNJP کے جو ایم ڈی ہے وہ کیا کچھ یہاں پر کہہ رہے ہیں جب ہمارے سیوگی مہا پر پہنچتے ہیں وہ کیا کچھ مہا پر دیکھتے ہیں کیا کچھ بتا رہے ہیں اپنی اس رپورٹ کے ذریعے شرمنہ گھٹنا جو ہوئی ہے کہ ایک ڈاکٹر کو اسی کے کاللیج میں پہلے ہی ریپ کیا جا رہا ہے پھر اس کا مرڈر کیا جا رہا ہے تو کوئی بھی یہاں پر سیف نہیں ہے we want کہ سب کچھ جو ہے جتنی بھی ٹرائلز چل رہے ہیں سائے فاسٹ ٹریک ہوں بیٹر سیکیورٹی ہوں اگر ہم اپنی ورک پلیس پر سیف نہیں فیل کریں گے تو ہمیں اس پروفیشن میں آنے میں ہم اپنے جونیرز کو بولنے پائیں گے کہ آپ ڈاکٹرز بنو ہمیں بہت ڈاڑ لگے گا ان کو بولتے ہیں کہ ہم اپنی ورک پلیس پر سیف نہیں فیل کرتے تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ سرکار فیمیل اور میل دونوں ڈاکٹرز سارے طریقے ڈاکٹرز کے لئے سیفٹی پرویزنز کریں it is extremely shameful کہ ہماری کنٹری میں which is supposed to be so developing and so progressive ابھی بھی ڈاکٹرز کو basic rights like security and communication first hand emergency communication کے لئے اتنا حلہ کرنا پڑ رہا ہے اس چیز میں ایک نشپکش جانچ ہو جیسا ان کی بھی مانگ ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ اس میں کوئی سنٹرل ایجنسی آئے جو سرکار بولے سنٹرل ایجنسی کو آنے سے اس وجہ سے ہوگا ہمیں پتا ہے ممتا بینر جی نے اس چیز کی سفارش کری ہے پر ہم چاہتے ہیں کہ وہ جلدی سے جلدی ہو وہاں کے پرنسپل نے and even the police they did not show the support and they were like to they were trying to bury the fact کہ وہاں پہ کچھ ہوا ہے secondly we want کہ وہاں کا جو پرنسپل ہے وہاں کی جو administration accept کرے یہ چیز ہوئی ہیں and we want a proper inquiry of the CBI اگر گورنمنٹ سپورٹ ہو کرتی ہے یا پھر اس ڈیریکشن میں ہمیں لگتا ہے کہ is there any positive response تو we can think to call the strike پر ابھی ہی تو سرکار کی طرف سے کچھ positive response شو ہی نہیں ہوا ہے moment hospitals میں major issue securities کا ہی ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ میرے حساب سے زیادہ ہونا ضروری ہے اور it's not for female only it's for males also کیونکہ کبھی بھی کچھ بھی rampant حرکت ہو جاتی ہے کوئی بھی آکے doctors کو attack بھی کر جاتا ہے اور female residents کے ساتھ اور issue ہو جاتا ہے تو سنا آپ نے کہ کیا کچھ کہہ رہے ہیں وہ تمام doctors یہاں پر اور اسی پر اور وستار سے جانکاری ہم لیتے ہیں کیونکہ دیکھئے اثر تو خاص اور پر اگر ہم صبح سے ہی دیکھیں تو تمام وہ services جو ہیں وہاں پر اس کا اثر دکھائی دیا OPD سے لے کر تمام operation theaters کی اگر ہم بات کریں ان صبح دھاؤں کی بات کریں کومل میرے ساتھ جڑی ہوئی ہے پریانکا میرے ساتھ جڑی ہوئی ہے انجلی میرے ساتھ جڑی ہوئی ہے سب سے پلے میں پریانکا کا یہاں پر رکھ کرتی ہوں پریانکا اگر آپ تک میرے آواز پہنچ رہی ہے تو کیونکہ دیکھئے یہ جو کولکاتا سے اٹھی آواز وہ جو گونج ہے وہ پورے دیش بھر میں آپ سنائی دے رہی ہے لیکن وہاں ابھی کیا حالات ہیں کیونکہ یہاں کوئی پہلا ماملہ نہیں ہے شکایتیں اس سے پہلے بھی ہوئی ہیں ویواد اس سے پہلے بھی ہوئے ہیں لیکن ستیتی جس کی تس رہی ہے بلکل دیکھئے ہم اس جگہ پر ہیں جہاں پر آپ سے کچھ دیر پہلے پردرشن ہو رہا تھا اور آپ بتا رہی ہیں اس سے پہلے سندیش کھالی کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر بھی مہلاؤں کے ساتھ ایسی بربرتہ ہوتی تھی گھروں کے اندر سے نیتا آتے تھے اور مہلاؤں کو لے جاتے تھے لیکن یہاں جو ڈاکٹر کے ساتھ ہوا ہے جسے آپ اپنی شو میں بتا رہی ہیں کی دھرتی پر بھگوان کہا جاتا ہے بلکل وہی بھگوان جو ہے مریضوں کو زندگی دان کرتے ہیں ان کو بچاتے ہیں مشکل سوے میں لیکن جس طریقے سے وہ اپنی زندگی کی سرکشہ کے لیے لگتر مانگ اٹھا رہے ہیں لگتر وہاں دھرنے پر بیٹھ گئیں یہ بہت ہی حیران کرنے والی باتیں اچمبت کرتی ہیں لیکن انہیں موٹی کتابوں کو پڑھ کر وہ لیڈی ڈاکٹر ڈاکٹر بنی تھی اتنی مہنس سے لگاتار لیکن وہ نائٹ ڈیوٹی بھی کر رہی تھی اور اس نائٹ ڈیوٹی کے درمیان کیسے اسے سیمینار ہال کے بیٹر پوری طریقے سے درنگی کی جاتی ہے اور پھر اسے موت کی گھاٹ اتار دیا جاتا ہے بہت ہی شرمناک حیران کرنے والی باتیں بلکل شرمناک ہے بلکل حیران کردینے والا ہے بلکل بلکل ایسے ہی کچھ ڈاکٹرز کے ساتھ اس وقت کومل وہاں پر موجود ہیں کومل دیکھیں یہ مانگ تو انہوں نے یہاں پر رکھ لی ہے کتنا کیا وہ سنی جاتی ہے کس طرح سے کیونکہ میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ یہ کوئی پہلا ماملہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی اس طرح کی شکایتیں آئی ہیں لیکن کیا کچھ ہوا اس ماملے پر بلکل دیکھیں اس پورے ماملے کو لے کر کے دیکھیں انسانیت کو شربسار کرنے والی پوری واردات ہے لیکن یہاں پر ڈاکٹرز لگتا ہے دیکھیں صوبے صحیح مانگ کر رہی ہے نیائی کی مانگ کر رہی ہے لیکن ہمیشہ اس طرح کی تصویریں آتی ہی رہتی ہیں کیا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو نیائی مل پائے گا آکروش صاف طور پر آپ لوگوں کی آنکھوں میں دیکھنے کو مل رہا ہے تکتیاں لے کر کے ہیں لگ رہا ہے نیائی ملے گا نیائی ملنا ہی ہوگا کیونکہ اگر نیائی نہیں ملے گا تو ہم رکھیں گے نہیں کیونکہ ہر بار یہی ہوتا ہے ہماری آواز کو دوا دیا جاتا ہے ہمیں جھوٹے آشواشن دیے جاتے ہیں تو اس بار ہم جھوٹے آشواشن سے نہیں ماننے والے کیونکہ یہ معاملہ صرف ایک ڈاکٹر کا نہیں یہ ایک مہیلا سرکچہ کا معاملہ ہے ایک on duty ڈاکٹر کے ساتھ اتنا گھرینک اتنا بھائیوہ دشکرم کیا گیا ہے آپ سوچئے اس ماں باپ کے بارے میں جس نے ایک لڑکی بڑی کی ایک گریب ماں باپ جس نے اس کو پڑھایا اور وہ on duty وہ on duty پیشنٹ دیکھ کے آئی تھی اس نے ڈیوٹی ڈاکٹر روم میں وہ گئی ریسٹ کرنے کے لئے اس کے ساتھ اس طرح کی گھٹنا ہوئی ہے تو ایک ڈاکٹر اگر اپنے ہس پتا کتنا سرکشت محسوس کری ہے بلکل سرکشت نہیں ہے یہ جو ہی نہ کہیں یہ سوسائیٹی کا ہم کس طرح کی سوسائیٹی میں رہ رہے ہیں اور کیسے درندے لوگ ہیں جو لیٹرلی ایک گھر مطلب وہ ہمارا دوسری گھر کی طرح ہے ایک مطلب بلکل کہا کہ وہ سیکنڈ ہوم ہے